السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة التصویح کی نماز اس کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہوں گے اور اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس رفی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اور دوسرے صحابہ اکرام کو اس کو پڑھنے کی تاقید فرمائی حدیث کا مفہو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزہ نہ پڑھو اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو سال یا پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھو اور اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ کبیرہ جانے میں کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں تنہائی میں کیے ہوں یا کھلم کھلا کیوں سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں اور کوئی مشکلات ہے کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ نماز بہت محصر ہے تو یہ نماز صحابہ اکرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اس نماز کو پڑھتے ہیں خواتین بھی بہت ساری ایسی ہیں اللہ کی نیک بندی ہیں جو اس کو پڑھتی ہیں تو ہر مسلمان کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو مہینے میں کم از کم پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سال میں ایک مرتبہ اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ شب برات آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال نہیں پڑھتے لیکن اس رات میں اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو اسی نماز کا طریقہ آج میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا میں کر کے بیٹھتا ہوں یہ کلپ بنانے کے لیے کہ اللہ میری زبان سے ایسے الفاظ نکلوائیے میری زبان سے وہ ورڈز اور وہ جملے نکلوائیے جو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کریں جو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے تو اس نماز میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر آپ پورا پڑھ سکتے ہوں تو علماء نے لکھا ہے بہتر یہ کہ پورا پڑھ لیا جائے ورنہ اتنا پڑھ لیں چاہیں تو پڑھ لیں اور اگر نہیں پڑھیں گے تب بھی بہرحال نماز ہو جائے گی چار رکعت کی نیت باندھیں گے ہم اس میں تین سو مرتبہ کلمہ پڑھا جاتا ہے یہ والا جو میں نے ابھی بتایا تھا چار رکعت کی نیت باندھیں گے نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز نفل صلاة التصویح یہ دل میں نیت کرنا ہے زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے نہیں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے نیت کریں گے دل سے کہ اللہ میں چار رکعت نماز صلاة التصویح پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں زبان سے آپ کہنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز صلات التصوی واسطے اللہ تعالی کے مومی رکاب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے اس نماز کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں میں آج سب سے آسان طریقے بتاؤں گا آپ کو اور انشاءاللہ نیکسٹ کلپ ہماری رہے گی دوسرے طریقے کے ٹاپک پر اور اس کے صلات التصوی سے ریلیٹڈ جو کچھ مسائل ہیں اس پر تو میں آج ایک طریقہ بتا رہا ہوں سمپل اگدم سب سے پہلے نیت باننے کے بعد ہم سبحانک اللہ پڑھیں گے اور سبحانک اللہمہ پڑھنے کے بعد پندرہ بار طبعہ پندرہ بار ہم اس کلمے کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے الحمد شریف کے بعد صورت ملائیں گے پھر رکو میں جانے سے پہلے دس بار اس کلمے کو پڑھیں گے پھر رکو میں چلے جائیں گے اور رکو میں جانے کے بعد رکو کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم پھر اس کے بعد رکو کی تسبیح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر پڑھیں گے پھر رکو سے اٹھیں گے رکو سے اٹھنے کے بعد پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں دس مرتبہ پڑھیں گے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے سے اٹھیں گے پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تصویر پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں ہمارا یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ یہ کلمہ ہو جائے گا پچھتر مرتبہ ایک رکعت میں ہمیں اس کلمے کو پچھتر مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اور کیسے پڑھنا ہے دیکھئے سنہ پڑھی ہم نے سب سے پہلے پہلی رکعت میں سبحانک اللہ کے بعد پندر مرتبہ پھر الحمدل شریف الحمدل شریف کے بعد سورت ملائیں گے سورت ملانے کے بعد پھر دس مرتبہ کتنا ہو گیا پچیس رکوع میں جانے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ پیتیس رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ پیتالیس پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ پچپن سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ پیسٹھ پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ تو ہو گیا پچھتر اس طریقے سے ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر پندر مرتبہ پڑھیں گے پھر الحمدل شریف پڑھیں گے الحمدل شریف کے بعد صورت میں لائیں گے پھر دس مرتبہ پڑھیں گے پھر ہو گیا وہی اپنا پچیس تو کھڑے قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی عالت میں ہمارا یہ کلمہ ہو جائے گا پچیس مرتبہ پھر رکو میں جائیں گے تو فہی دس مرتبہ کتنا ہو گیا پیتیس رکو سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ پیتالیس پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گے دس مرتبہ پیسٹ پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پڑھیں گے تو پھر ہو گیا پیشتر پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے اتحیات میں اتحیات پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعبیٰ کہہ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے پھر وہی پندرہ مرتبہ سب سے پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد الحمد و شریف پھر الحمد و شریف کے بعد صورت اور پھر رکو میں جانے کے بعد دس مرتبہ اس طریقے سے ہر رکعت میں ہمارا کلمہ جو ہوگا وہ ہوگا پچھتر مرتبہ اور ٹوٹل چار رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا کلمہ ہو جائے گا تین سو مرتبہ ٹھیک ہے نا اس کو اچھے سے سمجھ لیں آپ سب سے پہلے جب ہم نیت باندیں گے تو سبحانک اللہ کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور صورت الحمد و شریف کے بعد صورت اور صورت ملانے کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہمارا یہ کلمہ ہو جائے گا پچیس بار پھر رکو میں دس بار رکو سے کھڑے ہونے کے بعد دس بار پھر سجدے میں جانے کے بعد دس بار پھر سجدے سوٹنے کے بعد دس بار پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد دس بار تو اس طریقے سے ہر رکعات میں یہ پچھتر پچھتر ہوتا رہے گا اور چار رکعات جب ہم پڑھ لیں گے تو ٹوٹل کلمہ کی تعداد ہو جائے گی تین سو مرتبہ اور پھر سلام پھر لیں گے ہماری نماز ہو جائے گی چاہیں تو آپ دعا مانگ لیں اور چاہیں تو نہ مانگیں بہرحال نماز ہو گئی یہ کہلاتی ہے سلاة التسبیح کی نماز اور یہ پہلا طریقہ ہے تو یہ پہلا طریقہ آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سلاة التسبیح کس طرح سے پڑھے جائے گی نیت کیسے کی جائے گی اور یہ سلاة التسبیح کا پہلا طریقہ ہے انشاءاللہ کل کی کلپ میں ہمارے رہے گا دوسرا طریقہ اور سلاة التسبیح سے متعلق بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں اگر اب بھی کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ کل کی کلپ میں ہم سلاة التسبیح سے ریلیٹڈ سارے مسائل جو آپ کمنڈ میں پوچھیں گے انشاءاللہ اس کو کل کی کلپ میں کلیل کر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی کلپ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صلاة و تصویح کا طریقہ ہر مسلمان بہن اور بھائی کو پتا چل جائے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ